دوستو کتے بلی تو ہر کوئی پالتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جنگلی جانور پالنے کا شوق ہوتا ہے یہ لوگ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنگلی اور پالتو جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور اگر آپ کسی بھی جانور سے پیار کریں گے تو وہ بھی آپ سے اتنا ہی پیار کریں گے تو آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شیر دوستو شیر کو پالنا کوئی مزاق نہیں ہے اور یہ انسان سچ میں ایک شیر دل انسان ہے یہ انسان یو اے ای میں رہتا ہے اس نے اس شیر کو بچپن سے پالا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کو اس شیر پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اسے کبھی نہیں کار سکتا دوستو ذرا سوچو ہم اور آپ جیسے انسان کے سامنے اگر ایک شیر آ جائے تو شاید ہماری سانسے ہی تھم جائیں لیکن اس انسان کی ہمت کی دات تو دینی پڑے گی ایلیگیٹر جسے ہم گھڑیال کہتے ہیں کوئی پالتو جانور نہیں ہے لیکن فلوریڈا ایمریکہ کی رہنے والی اس عورت کا پالتو ہے یہ گھڑیال یہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلتی ہے اس کو کپڑے پیناتی ہے اور اس کے لیے یہ گھڑیال ایک کتے کی طرح ہے دوستو اس عورت کو گھڑیال پالنے کی اجازت سرکار سے تو مل گئی تھی لیکن تب یہ بہت چھوٹا تھا اور سرکاری ویبھاگ نے کہا تھا کہ جب یہ گھڑیال بڑا ہوتا جائے گا تو اس کو گھر میں رکھنا کافی خطوناک ہوگا لیکن ابھی تک اس گھڑیال نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان دونوں کا پیار ایسے ہی بنا رہے اور یہ ایک دوسرے سے کبھی نہ بچھنے سکورپین یعنی ایک بچھو اور وہ بھی سب سے بڑا جائنٹ بلیک بچھو کیا آپ ایک بچھو کو پالیں گے بھائی ہم تو نہیں پالیں گے لیکن اس انسان نے اس بچھو کو پالا ہے اور یہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں رکھتا ہے بھالو دوستو ایک بھالو کو پالنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ جب اس کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں بخشتا لیکن کچھ لوگوں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے انہیں تو بس بھالو کو پالنا ہے دوستو دنیا میں ایسے کئی پریوار ہیں جو بھالو کو پالتے ہیں اور ہم نے کئی ایسے قصے بھی سنے ہیں کہ ایک پالتو بھالو نے کھیلتے کھیلتے گلتی سے اپنے مالی کی جان لے لی اور دوستو انت میں ہے یہ ایفریکن انسان جس کا پالتو ہے بہت خطرناک جانور جنگلی لکڑ بھگا دوستو لکڑ بھگا بہت بے رہم جانور ہوتا ہے اور یہ شیر سے بھی نہیں ڈرتا فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس انسان نے اس کا موں بند کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ لکڑ بھگے کو جب اپنے شکار کی گند آتی ہے تو اس سے کنٹرول نہیں ہوتا چاہے پھر وہ اس کا مالک ہی کیوں نہ ہو تو دوستو امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ٹھپیا ویڈیو کو لائک بٹن ضرور دبائیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ہنفیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں ویڈیو کو شیئر کریں میری فرنس کے ساتھ ٹھنکس و واشنگ ہنفیکس مور ویڈیوز کمیں سون فور یو only on ہنفیکس پلیز لیک شیئر اور سبسکرائب موسیقی